السلام علیکم ناظرین آئیشہ کے کچن میں ہم آپ سبھی کا خیر مقدم کرتے ہیں ناظرین آج ہم آپ سبھی کے لیے آلوہ سے بنی پکوڑے کی پلیٹر لے کر آئے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گیس پہ ہم نے توہ چڑھا دیا ہے اس میں تیل دالا ہے اور ہم نے آدھی پیاز لی ہے اور تین ہری مرچے لی ہے اسے ہم جو ہے کٹ کر لچے دار کٹ لیں گے پیاز کو مرچیوں کو بارک کریں گے اور اسے تیل میں فرائے کر لیں گے اور اس میں ہم نے رائی دالی ہے پاؤ ٹی سپون اور اب ہم پیاز ہری مرچ اور رائی کو فرائے کریں گے تیل میں اب ہم اس میں پاؤ ٹی سپون حلدی کا دالیں گے اسے بھی ہم جو ہے وہ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہم نے یہاں پر دو بائل آلو لیے ہیں اور انہیں ہم نے اچھی طرح سے میش کر لیا ہے اب ہم انہیں جو ہے وہ دالیں گے اور اس پر اپنے ذائقے کے حساب سے آپ نمک لیجئے اور اچھی طرح سے آلو کو پیاز میں مکس کر دیں گے اور یہاں پر ہم جو ہے وہ کڑی پتے کا بھی یوز کر رہے ہیں اور ہرا دھنیا بھی ہم دال لیں گے دو ٹی سپون کے قریب اچھی طرح سے ہم آلو کو پیاز کا جو مکسر ہم نے تیار کیا تھا فرائے کر کے اس میں ہم مکس کر دیں گے ناظرین ہم نے آلو کا جو مکسر تیار کیا ہے دیکھیں اسے ہم کتنی ساری چیزیں بنانے والے ہیں ہم نے یہاں تین بریڈ کے سلائس لے لیے ہیں یہ سینڈوچ بریڈ ہے ہم اسے کٹ لیں گے اگر آپ چاہے تو اس کے سائٹس کو کٹیں اگر آپ کو پسند ہے تو رکھیں گے اب جو آلو کا مکسر ہے اسے بریڈ پر اچھی طرح سے ارینج کر لیں گے دبا دبا کر آلو کو بھریں گے ہم گھر میں بنا رہے ہیں اس کے اچھی فیلنگ کی دباتے ہوئے اور سائٹس سے جو زائد آلو ہے اس کو نکال لیں گے ہم نے باقی کے اسی طرح تیار کر لیے ہیں اب ہم مرچی کے پکوڑے بنائیں گے اسے ہم بیچ میں سے چیرہ لگا لیں گے بیچ اگر آپ نکالنا چاہتے ہیں مرچ کے تو نکال لیے اگر تیز پسند ہے تو مت نکال لیے ہم نکال رہے ہیں اب ہم آلو لیں گے اور آلو کو اندر اچھی طرح سے دبا دبا کے بھر دیں گے اب ہم باقی کی تمام مرچوں کو اسی طرح سے آلو سے فیل کر دیں گے دیکھئے اب ہم آلو لیں گے اور اسے جو ہے وہ گول شیپ میں بنا لیں گے یہ ہم وڑا بنا رہے ہیں جو مومبائی کا فیوریٹ ہوتا ہے بٹاٹا وڑا ہم چکے دو لوگوں کے لئے افتاری تیار کر رہے ہیں تو اس لئے ہم زیادہ کوئی بھی چیز نہیں بنا رہے ہیں وڑے بھی دو ہی بنا رہے ہیں اور مرچی اور سینڈویچ وغیرہ بھی تین ہی ہے اب ہم نے ایک انڈا بوائل کیا اور آدھا انڈا لیا اس پر ہم جو ہے وہی آلو ہم جو ہے اس کا مکسچر جو ہے وہ لگا دیں گے اچھی طرح سے بیدے کو جو ہے وہ آلو سے جو ہے وہ چھپا دیں گے اور یہ تیار ہو جائے گا ایگ وڑا دیکھئے ماشاءاللہ سے اگر آنڈا اگر سائٹ سے دیکھ بھی رہے تو کوئی بات نہیں جب ہم اسے بیسن میں گھولیں گے تو نہیں دیکھ رہی ناظرین اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل آئیشہ کا کچن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اپنے ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی اچھی اچھی نئی ویڈیوز لاسکیں جزاک اللہ ناظرین ہم نے اس باول میں دو کب بیسن لیا ہے اور ہم نے اپنے ذائقے کے حساب سے نمک لیا ہے اور پاؤ ٹی سپون ہم نے اس میں میٹھا سوڑا لیا ہے اب ہم اس میں پانی دالتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا اور بیٹر کو اچھی طرح سے مکس کرتے جائیں گے ہم اسے اس طرح سے مکس کرنا ہے کہ اس میں بلکل بھی لمس نہ رہنے پائے اور جب یہ بیٹر تیار ہو جائے گا اچھی طرح سے تو ہم اسے آدھے گھنٹے کے لئے رکھ چھوڑیں گے بڑے کے لئے اور مرچی کے پکوڑے کے لئے بیٹر تیار ہے یہ تھوڑا گاڑا بنایا جاتا ہے لیکن بریٹ پکوڑے کا بیٹر وہ تھوڑا رنی ہوتا ہے دیکھیں ناظرین بیٹر کو رکھ کے ہمیں آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے آئیے اب ہم پکوڑے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بیٹر سے مرچیوں کو اچھی طرح کوٹ کر لیں گے دیکھیں ہم نے ایک ساتھ تین چار مرچی ڈال لی ہے اب گیس پہ ہم نے کڑائی چڑھا دی ہے تیل بھی گرم ہے لیکن بھجیے ڈالتے وقت ہم جو ہے گیس کی فلیم کو لو پے کر دیں گے اور بلکل احتیاط کے ساتھ ایک ایک کر کے ہم جو ہے وہ مرچوں کو ڈالیں گے اس طرح سے ڈالیں کے آپ کے اوپر تیل کی چھیٹے نہ آئے اب ہم ان کو پکنے میں کم سے کم ڈھائی سے تین منٹ لگے تھے ہم نے میڈیم فلیم پہ اس کو پکایا تھا یا پھر آپ اپنے گیس کے حساب سے دیکھئے کہ کتنے وقت میں ان کا رنگ جو ہے وہ گولڈن براؤن ہوتا ہے اس حساب سے آپ انہیں پکا کر نکال لیجئے دیکھئے ہماری مرچے جو ہے وہ دونوں طرف سے پکر تیار ہے کتنا اچھا رنگ آیا ہے اب ہم انہیں جو ہے وہ ایک ایک کر کے نکال لیں گے اس طرح سے فرائی کریں کہ یہ گولڈن براؤن بھی ہو جائے اور اندر سے مرچ جو ہے وہ کرنچی رہے آئیے اب ہم جو ہے وہ بٹاٹا وڑا اور ایک وڑا کو فرائی کریں گے انہیں بھی ہم نے دال دیا ہے بیٹر میں اور اچھی طرح سے ہم اسے چمچ سے کوٹ کر رہے ہیں ہاتھوں سے بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو دکھانے کے لیے ہم اسے چمچ سے کر کے بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کچن میں نئے ہیں تو آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں ورنہ تو ہم ہاتھوں سے ہی ڈالتے ہیں اب ہمارے پاس یہ ایک آدھا جو ہے ایک بچا ہے تو اب ہم نے سوچا اسے بھی بیسن میں کوٹ کر کے اس کا ایگ پکوڑا بن جائے گا اب ایک طرف سے گولڈن براؤن ہونے کے بعد ہم جو ہے وڑوں کو پلٹ رہے ہیں دیکھئے ایگ وڑے کو بھی پلٹ لیا ہم نے اچھی طرح سے جو ہے ہم دونوں طرف سے انہیں گولڈن براؤن کریں گے چونکہ اندر سے ہمارا جو ہے وہ بٹاٹیا جو ہے جو مکسچر ہے وہ پکا ہوا ہے ہمیں صرف بیسن کو پکانا ہے دیکھئے ہمارے وڑے تیار ہیں اب ہم انہیں ایک ایک کر کے آرام سے مکال لیں گے بھجیے نکالتے وقت بھی ہمیں گیس کی فلیم کو لو کر دینا ہے آئیے اب ہم جو ہے وہ بٹاٹے کی بھجیے بنائیں گے اسے ہم نے گول شیپ میں کاٹ لیا ہے شیپ آپ اپنے حساب سے دیجئے موٹا پتلا اور ایک ایک کر کے ہم جو ہے اسے بیسن میں کوٹ کر کے ایک ایک کر کے کڑائی میں ارینج کرتے جائیں گے بلکل دھیان سے کریں ڈالتے وقت گیس کی فلیم ہم نے جو ہے وہ سلو پہ رکھی ہے جب اب ہم نے جو ہے دیکھئے اب ڈالنے کے بعد ہم نے اب گیس کو فاسٹ کر دیا ہے جیسے ہی ایک طرف سے گولڈن ہوئے تو ہم جو ہے بٹاٹو کو پلٹ دیں گے دونوں طرف سے الٹ پلٹ کر کے ہم انہیں اچھی طرح سے پکا لیں گے اب ہم انہیں نکال لیتے ہیں دیکھئے گولڈن براؤن ہو گیا ہے تو اب ہم انہیں نکال لیں گے احتیاط کے ساتھ کریں گیس کا کام ابھی بھی ہم نے گیس کے فلیم لو پہ کر رکھی ہے آئیے اب آئی بریٹ پکوڑی کی باری بیسن نے ہم نے جو ہے دو چمچ پانی جو ہے وہ ملا لیا تھا تو یہ بیٹر جو ہے وہ تھوڑا رنی ہو گیا ہم ایک پکوڑا جو ہے آپ کو ہاتھ سے سوری چمچ سے جو ہے وہ کر کے بتا رہے ہیں اب اسے بالکل احتیاط سے ڈالیں گے اسی طرح سے ہم اس میں کڑائی میں دوسرا بھی جو ہے وہ پکوڑا ڈال دیں گے دیکھیں یہ ہم آپ کو ہاتھ سے بتا رہے ہیں کس طرح سے بیٹر لگانا ہے ایک وقت میں ہماری کڑائی میں تین پکوڑے آ گئے ہیں اگر آپ کے دو آتے ہیں تو آپ دو ہی فرائی کریں جب ایک طرف سے گولڈن براؤن ہو جائے تو پھر اسے ہم پلٹ دیں گے ایک ایک کر کے بلکل آرام سے کریں کسی قسم کی چلوازی نہ کریں دوسری طرف سے بھی ہمارا بریٹ پکوڑا پکے تیار ہو گیا ہے گولڈن براؤن ہو گیا ہے کرسپی بنا ہے آئیے اب اسے نکال لیتے تھے سبحان اللہ ناظرین دیکھیں ہماری پکوڑا پلٹر بن کر کے تیار ہے ماشاء اللہ سے بہت ہی لذیز اور بہترین پکوڑے بنے تھے بتائیے ناظرین آپ کو ہماری یہ ریسپی کیسی لگی آپ جو ہے اسے ہمارے طریقے سے بنائیے اپنی دوست حباب اور فیملی والوں کو بنا کر کھلائیے اور ہمیں اپنی دعاوں میں خوب خوب یاد رکھئے السلام علیکم اللہ حافظ